ہیلو دوستو ہندی لکپ میں آپ سبی کا سواگت ہے آج ہم بات کریں گے پریگننسی اور آپ کے لیور کی صحت کے بارے میں پریگننسی اپنے ساتھ کئی پرکار کی سمسےیں لے کر آتی ہیں اور زیادہ تر ایسی سمسےیں آپ کے پیٹ سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں اس کا سب سے بڑا قارن ہوتا ہے آپ کے بچے کا بڑھتا ہوا اقار جس سے آپ کے پیٹ کے انگوں یعنی اورگنز پر دباب پڑتا ہے پریگننسی میں لیور سبندی سمسے ہونا بہت ہی عام بات ہوتی ہے ایسا درد آپ کو آپ کے دہینی پسلیوں کے نیچے کی طرف محسوس ہوتا ہے لیور کے سواست کے حساب سے ایسا درد دیرے بھی ہو سکتا ہے یدی لیور کی پرابلم بڑی ہے تو پین آپ کو زیادہ بھی ہو سکتا ہے پریگننسی میں لیور میں درد پیدا کرنے والے کچھ کارن ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہم ابھی جانیں گے پریگننسی کے آخری کے تین مہینوں میں ایک کیوٹ پریٹی لیور ہونے کی سمسے آ سکتی ہے ویسے ایسا بہت کم ہوتا ہے لیکن یدی یہ سمسے آئے تو کیڈنی یا لیور فیل بھی ہو سکتے ہیں تو یدی آپ کو پریگننسی کے آخری تین مہینوں میں پیلیا ہونا، تیز سر میں درد ہونا، جی مچھلانا جیسے لکشن محسوس ہوتے ہیں تو ترنت اپنے ڈاکٹر سے سمپر کریں لیور سے جوڑی ہی دوسری ایک سمسیا ہوتی ہے جسے شورٹ فوم میں آئی سی پی کہا جاتا ہے اس میں آپ کا لیور پت رس کا نرمان یعنی کی بائل جوس کا نرمان ضرورت سے بہت ادھک کرنے لگ جاتا ہے اس کے لکشن ہوتے ہیں آپ کو توجہ پر کچھلی ہوگی پشاب بہت گہرے کلر کا آئے گا مانسک تاناب بہت ادھک رہے گا اور مل کے ساتھ خون کے دھبے آ سکتے ہیں یدی ایسے لکشن دکھائی دیتے ہیں تو ترنت کسی اچھے گائنکولوجسٹ ڈاکٹر سے ملنا چاہیے کیونکہ ایسا ہونے پر آپ کے بیوی کو خطرہ ہو سکتا ہے جان لیوا خطرہ ہو سکتا ہے تیسری سمسیہ ہوتی ہے H.E.L.L.P یعنی کی ہیلپ سنڈروم کی جس میں آپ کے ریڈ بلڈ سیل کم ہوتے ہیں آپ کے لیور انجائم بھڑ جاتے ہیں آپ کا پلیٹ لیٹ کاؤنٹ جو ہے گر جاتا ہے ایسا ہونے کے پرنام گھمبیر ہو سکتے ہیں لیور فیل بھی ہو سکتا ہے یدی سمیں پر علاج نہ کروایا جائے تو ماں اور بچے یا دونوں کی جان جانے کا خطرہ ہو سکتا ہے اس کے لکشن ہوتے ہیں ایک دم سے وجن کا بھڑ جانا ہاتھ پاؤں میں سوجانانا دکھائی دینے میں دھندلہ پن شریر کا درد ہونا یدی ایسے لکشن آپ کو نظر آتے ہیں تو تورنت اپنے ڈاکٹر سے بلڈ ٹیسٹ کروانا چاہیے اور دوسری جانچ کروانی چاہیے جو ڈاکٹر آپ کو سوجانا دے پرگنینسی میں ہیپیٹائیٹیز کا بھی خطرہ رہتا ہے جس کے لکشن ہوتے ہیں پیلیا ہونا لیور میں درد ہونا پیٹ میں درد ہونا بخار رہنا جی مچھلانا اُلٹی آنا ہیپیٹائیٹیز کی انفیکشن آپ کے ہونے والے بچے کو بھی ہو سکتی ہے پرگنینسی کے آخری دو تی ماہیوں میں یعنی کی سیکنڈ اور تھرڈ ٹرائمیسٹر میں آپ کے لیور کے انجائم کافی بڑھ جاتے ہیں ایسا ہونے پر آپ کا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے آپ کے پیشاب کے ساتھ پروٹنگ جاتا ہے یادی ایسی کنڈیشن آپ کے اندر آ رہی ہے خاص کر دوسرے اور تیسرے تی ماہی میں تو اپنے اور اپنے بچے کے ہونے والے بچے کی سرکشہ کے لیے آپ کو ڈاکٹر سے ترنت علاج لینے کی سلا دی جاتی ہے ٹریٹمنٹ یا علاج کی بات کریں تو آپ کو ڈاکٹر کی دیکھ ریک میں ہی علاج لینا ہوتا ہے یادی آپ کو درد کی شکایت ہے تو ایسے میں ڈاکٹر آپ کو ہلکی فلکی درد کم کرنے کی دوا دیتا ہے یادی آپ کے شریر یا کھون میں بائل جوس یعنی کی پترس کی ماترہ ادھک ہو رہی ہے تو ایسے میں ڈاکٹر آپ کو اس کے لیے بھی دوا دیتا ہے اسی پرکار سے ہی جانچ کر کے کارنوں کے آدھار پر ہی ڈاکٹر آپ کو آگے کا علاج دیتا ہے تو بہنوں یادی آپ پریگنٹ ہیں اور آپ کو ہم نے جو بتایا ایسے لکشن نظر آتے ہیں تو ترنت کسی اچھے گائنکولوجسٹ کی مدد لے تاکہ آپ اور آپ کا ہونے والا بیبی سرکشت رہ سکیں یادی آپ کے مند میں کوئی پریشن ہو تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں لکھ کر پوچھیں تو آج کے لیے اتنا ہی اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اپنا خیار رکھیں دھنیوات